اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پنجاب کے پنشنر اور سرکاری منہ لازمین کے لیے بڑی خوشخبری اگیگہ قیدین کی محنت اور آقی دعائیں رنگ لے آئیں تنخواں میں وفاقی طرز پر اضافہ پنشن پانچ نہیں ساڑھے سترہ پرسنٹ یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جنہیں دعائیں کی پوزیٹیو رول ادا کیا اور ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو لوگ صرف جھوٹ کے فتوے دیتے رہے جن کا کوئی رول نہیں ہے ہم بھی ویڈیو اپلیوٹ کرتے اور جھوٹ کے فتوے آ جاتے رحمان علی باجوا صاحب اگیگہ قیدین جب بھی کوئی اپ ڈیٹ دیتے آپ نے صرف جھوٹ کے فتوے لگائے تنقید کی اب آپ کے لیے شرم کا مقام ہے کہ آپ فروٹ لینے کا وقت آ گیا ہے آج کی بڑی اہم اپ ڈیٹ ہے اپ ڈیٹ آپ پنجاب گورنمنٹ اپلائیز اے آر اے ٹونٹی ٹونٹی تھری تھرٹی پائی پرسنٹ آن رننگ بیسک پیگ اور پینشن انکریز اہم اپ ڈیٹ ہے رحمان علی باجوا صاحب نے بھی مبارک بات پیش کی ہے اڈوانس میں مبارک بات پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ملازمین اور قیدین کے امانت رنگ لے آئی پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چینل پہ نئے ہیں چینل سبکرائب کر لیں اور جنہوں نے صرف فتوے لگانے ہیں جھوٹ کے وہ ابھی انسبکرائب کر کے چلے جائیں یہ دیکھیں آج مانشاء اللہ میٹنگ ہے پنجاب کیابنٹ اوین کی اور اس کی میں نے تین دن پہلے آپ کے ساتھ یہ ویڈیوز شیئر کی تھی کہ بریکنگ نیوز یہ تین دن پہلے میں نے دے دی تھی کہ بائیس جولای بروز ہفتہ کو طلب کر لیا گیا پنجاب کا بینہ کا اجلاس پنجاب کی سرکاری ملازمین کی تنخائیں اور پینشن کا معاملہ ایجنڈے میں شامل میں نے یہ تین دن پہلے آپ کو بتا دیا تھا آپ نے سوائے جھوٹ کے فتوے لگانے کی اور کچھ نہیں کہا تھا اب یہ دیکھ لیں آج بائی تاریخ ہے آج ایم ایجنڈہ ہے یہ پینٹ نمبر ٹین دیکھیں ذرا پنجاب ایمپلائی سیل ریس تو یہ ایجنڈے میں شامل ہے اور انشاءاللہ تاللہ ہنڈر پرسنٹ آج اپروول آ جائے گی اب ہے کہ اگر آج اپروول آتی ہے اور آج آنی ہے انشاءاللہ تاللہ ایجنڈے میں شامل ہے یہ وزیراعظم اس کے گرانٹی ہے رہے ہیں مزاک ہے کیا کہ وزیراعظم گرانٹی دے رہے ہیں اور جو مشیر خاص ہیں وزیراعظم کے وہ شامل ہیں اور اس کو اگنور کر دیا جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگیگہ قیدین سوہ نہیں رہتے لوگ کہہ رہے تھے جی مزید کی بات یہ ہے کہ گھر میں بیٹھا ہوا جو ہے وہ ملازم ہے پنچنر ہے وہ کہہ رہے ہیں حکومت ختم ہونے والی ہے یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے اور قیدین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بڑے مزید کی بات ہے نا اپ ڈیٹ آف پنجاب گورنمنٹ ایمیلائیز یہ آ رہے ہیں آج انہوں نے بھی یہی خبر بریک کی ہے یہ بڑی جو میں نے آپ کے ساتھ نوٹفکیشن شیئر کی ہے آج اس کا اجلاس ہون ہے شام کو اور انشاءاللہ تاللہ شام تک آپ کے سپاس آ جائے گی اپ ڈیٹ اور یہیں رحمان علی بیجوہ صاحب نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرن ہے کہ ملازمین اور قیدین کی محنت رنگ لا رہی ہے کل صوبائی قابینہ کی میٹنگ میں تنخواہوں کا معاملہ ایجنڈا پر آ چکا ہے تمام ملازمین اور پنشنر حضرات سے دوان کی اپیل ہے واضح رہے کہ اس معاملے میں جناب وزیراعظم شباز شریف اور ان کے مشیر ملک احمد خان صاحب کا بھرپور قدار ہے اور اگر کل کی ایجنڈے میں یہ منظوری ہو جاتی ہے تو تیس تاریخ کو ملک احمد خان کی آبائی حلقہ میں جلسہ آئے اور مجھ سمیت قائدین اور ملازمین کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کرنے کے لئے ان کے آبائی حلقے میں جائیں گے بلکل حق بنتا ہے اس میں بڑا رول ہے ملک احمد خان صاحب کا اور اب یہ ایجنڈے میں شامل کروایا گیا ہے جو پہلے ڈوٹفکیشن آیا تھا اس میں اس ایجنڈے میں یہ شامل نہیں تھا اب دوبارہ یہ ایجنڈمنٹ آئی ہے اور یہ جو آپ کے ساتھ ابھی یہ ایجنڈا شیئر کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پہلے اس میں یہ ٹین پوائنٹس تھے ایجنڈے میں اب یہ اس میں دیکھیں فورٹین پوائنٹس ہیں تو اس میں ایجنڈمنٹ کی گئی ہے دوبارہ سے اور یہ ٹین پوائنٹ جو ہے آپ کا یہ سیلڈی سے متعلق کیا ہے اب ایجنڈے میں شامل ہو گیا ہے تو آج اس کی اپروول بھی آ جائے گی ہنڈر پرسنٹ یقین ہے اور اس کا نوٹفکیشن پھر آیا گا کیونکہ کل تو اتوار ہے پیر یا منگل کو انشاءاللہ آپ کا نوٹفکیشن آ جائے گا آپ کو ہم اگاہ رکھیں گے چینل سبکرائب کر لیں وہ لوگ جنہوں نے یقین کرنا ہے اور وہ بالکل نہ کریں جنہوں نے جھوٹ کے فتوے لگانے ہے بلکہ ابھی انسبکرائب کر کے چلے جائیں آپ جیسے سبکرائبر کی بلکل ضرورت نہیں ہے اللہ حافظ